السلام علیکم بیوز کیا حال چال ہیں آپ کے رمضان میں اتنے دنوں سے پکوڑے سموسے چھولے پاپڑی چارٹ کھا کھا کر اگر آپ کو بدحضمی گیس اپھارا سینے کی جلن کھٹی ڈگاروں کی شکایت رہنے لگی ہے تو اس کے لئے پریشان مت ہو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں گھر ہی کی چیزوں سے بنا ہوا بہترین حازمے کا چورن جو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ آسانی سے اسے گھر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں اور کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے مجھے آپ سے کہنا ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چورن بنانے کے لیے ہمیں جو عرضہ چاہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ایک چمچ بھر کر سونف ہے ایک چمچ بڑا چمچ کھانے کا بھر کر میں نے سونف لی ہے ایک ہی چمچ بھر کر میں نے کالی ملچ لی ہے ایک ہی چمچ بھر کر اجوائن لی ہے اجوائن بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے ایک چٹکی اجوائن اگر آپ ڈیلی لیتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ گیس تیزابیت موٹاپے کو ختم کرتی ہے کھٹی ڈکانے اور بدحضمی کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ زیرہ ہے یہ بھی ایک چمچ بڑا چمچ بھر کر ہی زیرہ ہے یہ بھی تھنڈا اور بہترین مسالہ ہے اور یہ ایک گڑی پودینہ ہے اس پودینے کو میں نے توڑ کر اس کو میں نے سکھا لیا تھا آپ چاہیں تو دھوپ میں رکھ کے سکھا دیں اور اگر گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے تو پودینے کی پتیوں کو توڑ کر آپ اسی چولے کے پاس ہی رکھ دیں چولے مستقل جلے گا اس کی گھر میں سے یہ خود ہی ڈرائی ہو جائے گا میں نے اس کو چولے کے پاس ہی رکھا تھا لوگ اسے بہت معمولی سبزی سمجھتے ہیں مگر یہ بہت فائدہ مند ہے یہ گیس موں کی گیس میدے کی گیس کو ختم کرتی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے نظام حضم کے لیے بہترین ہوتی ہے اور تھنڈی بھی ہوتی ہے یہ مچ مسالے والے کھانے کھانے کے بعد اگر چند پتے آپ پودینے کے چبا کر کھا لیں تو یہ کھانے کو بہترین طریقے سے حضم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک بڑا چمچ ہی بھر کر میں نے سونٹ لیا ہے اور یہ ایک چھوٹا چمچ بھر کر کالا نمک ہے تھوڑی سی ٹاٹری ہے سمجھ لیں ایک چھوٹکی بھر کر ٹاٹری ہے بلکہ ایک چھوٹکی سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہے ایک چھوٹا کھانے کا چھوٹا جو چمچ ہوتا ہے ٹی سپون سمجھیں اس کا یہ آدھا میں نے ٹاٹری لی ہے اور ایک چھوٹا چمچ بھر کر یہ میں نے سوڑا لیا ہے میٹھا کھانے کا سوڑا آپ بیکنگ سوڑا بھی لے سکتے ہیں یا بیکنگ یہ بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک ہے اب میں ان سب چیزوں کو گرائنڈ کروں گی یہ پاوڈر ہیں انہیں میں باد میں ڈالوں گی پاوڈینا ڈرائی ہے تو وہ بہت ایسی لی گرائنڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے پاوڈینا بھی بلکل اچھی طرح گرائنڈ ہو چکا ہے اب میں اس میں ان سب کو بھی پیئے جو پاوڈر میں نے آپ کو پاوڈر چیزیں جو بتائیں تھیں ان کو ڈال کے دوبارہ گرائنڈ کروں گی میں ڈال کے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ پاوڈر جو ہے یہ بلکل تیار ہے میں اس کو آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ بہترین پاوڈر تیار ہوا ہے آپ اس کو کسی شیشے کے جار میں اچھی طرح بند کر کے رکھیں پورا مہینہ استعمال کر سکتے ہیں جب تک یہ چلے اتنا سا آپ نے کھانے کے بعد یا افتاری کے بعد آپ نے یہ اتنا سا بس یہ آپ نے لینا ہے نیم گرم پانی سے لے لیں یا سادے پانی سے تھنڈے پانی سے مت لیجئے گا اتنا اگر آپ ڈیلی لے لیتے ہیں تو آپ کو جتنے پروپلم ہیں حازمے سے مطالق میدے سے مطالق وہ حل ہو جائیں گے اور میری آپ کی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں میں نے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ